بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ نیدہ ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والو اسلام علیکم ناظرین گرہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر کا تواف کرنے عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لئے جائیں تو جب کعبت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے یہ وہ منظر ہے جب حقیقی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید دنیا رک گئی ہے انسان سانس لینا بھول جاتا ہے اور وہ یہ منظر ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہو جائے کہ اسے یہ نظر آتا ہے کہ میں اپنے مرکز کے سامنے کھڑا ہوں وہ باری تعلیٰ جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی بارگاہ میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ تینی طور پر اس وقت انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں یہ وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جو اس سعادت سے مستفید ہو چکے اور بچہ اوقات وہ لوگ بھی اس کیفیت کی اور اس منظر کو بیان نہیں کر پاتے لیکن ناظرین گرہ میں اس شخص کا حال کیا ہوگا جو اپنے گھر سے جیتی جاگتی صحیح سلامت آنکھوں کے ساتھ سفر کر کے سہنے کعبہ تک پہنچ جائے لیکن جب کعبہ اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اسے اللہ کا گھر سیاہ گلاف والا کعبہ نظر ہی نہ آئے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک واقعہ سے آگاہ کیا جائے گا میرے محترم عزیزو خدا کا گھر دیکھنے کی جستجو کس مسلمان کے دل میں نہیں ہوتی ہر مسلمان ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ جس مرکز کی جانب مو کر کے دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اور جس کعبہ تلالہ کو اپنے تصور میں لاکر یہ خیال کرتا ہے کہ میں بارگاہِ الہی میں پیش ہو چکا ہوں میں خانہ کعبہ کی طرف روک کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوں ہر کوئی شخص اس بارگاہِ خداوندی اور گر خداوندی کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے گر تو پہنچ جائیں لیکن پھر بھی حج ادا نہ کر سکے کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے تو یقینی طور پر اس روح زمین پر اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ناظرین گرامی ایسا ہی واقعہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے دیکھا اور پھر اپنی ویڈیو میں بھی بیان کیا جس کو جان کر آپ کے بھی رونگتے کھڑے ہو جائیں گے ایک مشہور و معروف مذہبی پروگرام میں ایک خاتون کی فون کال آئی اور وہ عالم سے یہ سوال کرتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا عجیب و گریب واقعہ پیش آیا ہے میں حج کرنے گئی تھی لیکن مجھے کعبہ نظر ہی نہیں آیا میں روتی رہی آنسو بہاتی رہی اور میرا حج نہ ہو سکا جس پر عالم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نہیں کروانا چاہتا ناظرین گرامی یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے گھر وہی جاتا ہے جس کو گلاوہ آتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں لیکن اگر انسان کوئی ایسا عمل کر دے تو پھر یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے خاتون نے اس معاملے کے حوالے سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ میں میت کو گسل دینے کا کام کرتی ہوں ایک مرتبہ ایک خاتون کو گسل دینے گئی اس کے عزیز رشتہ داروں نے کہا کہ اس عورت کا نہلانے کے بعد اس کے موں میں ایک تعویز رکھ کر موں کو زور سے بند کر دینا میں نے ایسا ہی کیا بغیر کچھ جانے اور بغیر کچھ سوچے آخر یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ ایسا کرنے کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ خاتون کہتی ہے کہ نہ تو میں نے سوال کیا اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ یہ کس چیز کا تعویز ہے میں نے بس اپنے پیسوں کے لالج میں جیسا کہا گیا ویسا ہی کر دیا پھر پندرہ روز باز اس خاتون کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور اب مجھے دوبارہ بلائی گیا اور دوبارہ مجھے اسی کام کے لیے ہزاروں روپے دیئے گئے اور یوں ہی کہا گیا کہ میں اس بیٹی کے موں میں بھی ویسے ہی تعویز دبا دوں جیسے اس سے پہلے میں نے گسل کے دوران اس کی ماں کے موں میں دبا دیا تھا اس مرتبہ بھی میں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس واقعے کے تقریباً سترہ روز بعد مجھے پتا چلا ابو سورت کا بیٹا اور اس نوجوان لڑکی کا بائی انتقال کر گیا ہے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ خاندان لالچی تھا اور مرہومہ کے پاس بہت دولت موجود تھی جسے وہ اپنے نام کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کا راستہ صاف کرنے کے لیے انہوں نے یہ جادو کا تعویز استعمال کیا اور یہ گناہ میرے ہاتھوں سرزد ہوا اس کے جواب نے عالم نے کہا کہ اب پھر آپ اگر ساری زندگی بھی معافی مانگیں تو شاید خدا آپ کو معاف نہ کریں کیونکہ یہ تو سراصل قتل اور زیادتی ہے کسی کی جان لینا خود کو تباہ کرنے والا کام ہے آپ کا اب نکاح بھی واجب نہ رہا آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ آپ کو طلاق دے دے اور آپ سے راستہ جدا کر لے ناظرین کرامی یہ تمام شیطانی کاموں کا انجام ہے اور بورے کاموں کا انجام ہمیشہ بورا ہی ہوتا ہے بحیثیت مسلمان ایسے فتنوں میں اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے دین کی خاطر زندگی کے معاملات کو اللہ ہی پر چھوڑ دینا چاہیے بے شک وہ بہترین حل نکالنے والا ہے ورنہ ایسا مسلمان ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ جو خانہ کعبہ کی جانب مو کر کے نمازیں تو ادا کرتا رہے لیکن جب اللہ کے گھر جائے تو اسے دیدار کی سعادت ہی نصیب نہ ہو اور وہ رب تعالیٰ اسے یوں ناراض ہو کہ اسے یہ سعادت چھین لی جائے اللہ رب العالمین نے یہ اصول واضح کر دیا کہ ایک انسان کا قتل دراصل پوری انسانیت کا قتل ہے چنانچہ جس شخص نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا وہ یا اس نے پوری انسانیت کو ناحق قتل کیا اور اپنے گلے میں ایسا بربادی کا توک ڈال دیا کہ جس کی سزا اللہ کے ہاں بہت سخت ہے لہٰذا انسان کو دنیاوی معاملات پر انتہائی صبر سے کام لینا چاہیے اور ان معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے بے شک وہ بہترین پلان بنانے والا ہے اور بہترین حکمت والا ہے دوسری جانب لالج ہیٹس اور پیسے کی حوص یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی چنانچہ آپ اپنے اردگرد ان لوگوں کو دیکھئے کہ جو لوگ پیسے کی لالج میں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے اہل ایال کو اپنے دوستوں کو انقصان پہنچاتے ہیں آخر کار ان کا انجام بھی انتہائی دردناک ہوتا ہے یہ لوگ کڑوڑوں روپے کے وارث ہونے کے باوجود ایسی کسی بیماری میں مقتلا ہو جائیں کہ انہیں نہ تو رات کو قرار آئے اور نہ ہی دن کو سکون ملے نہ اپنی مرضی سے پانی پی سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں ہاں انہیں بس یہ سکون ہوتا ہے کہ ان کے پاس کڑوڑوں روپے موجود ہیں لیکن ذہنی اور قلبی سکون تو ان سے بہت دیر پہلے رخصت ہو چکا ہوتا ہے